اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا بدو ایا کنستین تو گائز ابھی نا ہم کنجکٹیوہ والا چپٹر ہے نا ٹھیک ہے اس کے اندر جو تیریجیم ہے اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں جو کہ ایک ایمپورڈیٹ کوئسٹن ہے اور عمومن آسپی کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کی ڈائیگرامز لگی ہوتی ہیں اور آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا ورد ہے کہ یہ اس کا سٹکچر کیا ہے اور اس کی کیا کیا کلینکل ویلیوز کیا ہیں اور اس کی ٹیٹمنٹ کیا ہے سرجری کرنی ہے کیا کرنے ہیں اور اس سے کیا کیا افیکٹ ہوتی ہیں پھر ایک تریجیم میں ایک سوڈو ٹریجیم دونوں کے بارے میں ہم دیکھتی ہیں جلدی سے ٹھیک ہے تو کچھ لوگوں کا کمنٹس آ رہے تھے کہ اتنی بک کو کون رنگتا ہے یار یہ مجھے وراثتی طور پر کہہنے کی ملی تھی میری سیسو کی بک تھی کچھ وہاں سے یا کچھ پر بعد میں ہوتے 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 ہیں میرے پاس آئی ہے بک تو پھر میرا تو لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں نے ہر چپٹر کو پھاڑ کے جو نا وہ سائیڈ پہ کر کے پڑھتا ہوں میں لوگوں کو بھی یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کنجکٹ ایوہ کا ٹیسٹ ہے تو یہاں سے کنجکٹ ایوہ نکال کے تو صرف اسی کو جو نا فوکس کریں وہ جلدی یاد ہوتا ہے اور اچھا یاد ہوتا ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے باقی لوگ اپنے رائے شیئر کر سکتے ہیں اچھا کمنگ بیک تو دی لیکچر یہ جو ساتھ سا چلتی رہیں گے تیریجیم ہوتا کیا ہے بسیکلی کچھ لوگ اسے نا پیٹریجیم پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ جیوہ لیکن اصل لفظ ہے تیریجیم تیری جیم ٹھیک پرنانس اچھا کرنا ہے تاکہ ایکزیمنر کو تھوڑا سا نا بہتر ہو تری سے یاد کر لو ٹھیک ہے تری سے یاد کر لو مطلب یہ ٹرائی اینگولر ان شیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرائی اینگولر ماس ہے بیسیکلی ہوتا کہ یہ ڈی جنریٹیو کنجکٹائیول ڈیزیز ہے ڈی جنریٹیو کنجکٹائیول ڈیزیز ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا فائبرو جو ٹرائی اینگولر ماس ہے نا اس کے بارے میں آپ ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ یہ آپ کو ایک فائبرو ویسکولر کنجکٹیو ٹیشو ہوگا آپ کے پاس فائبرو ویسکولر کنجکٹیو ٹیشو آپ کو دکھے گا ٹھیک ہے جو کہ گرو کرے گا کس کی طرف کورنیا کی طرف ٹھیک ہے تو وہ ہی جو ٹرائی اینگولر ماس ہے وہ لیمبس سے شروع ہو کر جنہاں کورنیا اور سارے کوئی انوالو کار رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اور کبھی کبھار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا نا پوسٹ آپریٹیو کمپلیکشن مطلب اگر اس کو اپٹریٹ کار بھی دیں تو پوسٹ آپریٹیو کمپلیکشن اس کی سب سے بڑی یہی ہے کہ یہ ہمارا دوبارہ ریکرنس ہو جاتی ہے اس کی یہ بڑی چانس ہے کہ ایک دفعہ ہم نے اس کو نکالا تو بار بار وہ آپریشن کے بعد بھی ریکرنس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ تھا تیریجیم کے بارے میں اب ہمارے پاس اس نے ساتھ ہی ایک لفظ ہی کہا ہوا سوڈو تیریجیم ہوتی بلکل اسی طرح ہے لیکن وہ بلکل تھین ہوتی ہے فائبرو ویسکولر جو کوری ایکٹیو ٹیشو ہے وہ تھین ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ کو میں اگر سیمپل ورن میں بتاؤں تو یہ اس طرح کر کے ٹرائے ہیں اینگولر سا ماس یہ والا جہاں بھی دکھے ہیں جو آنکھ کے اندر تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو کارنیا اور کنجکٹ آبا کو انوالو کار رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو تیریجیم ہی دکھے گا اب اس ڈائیگرام میں میں آپ کو دکھا دوں تو یہ دیکھو یہاں پہ چلو اسی طرح یہ دیکھ رہے ہیں یہ آلموسٹ ایک یہ ٹرائی اینگولر جو ہے نا وہ بان رہا ہے ٹھیک ہے آلموسٹ اس نے ٹرائی اینگولر سا ہی سٹکچر بان رہا ہے جسے ہم وہ جو ہے نا وہ تیریجیم کہہ رہے ہیں یہ ایکچھلی سوڈو تیریجیم تیریجیم کے در مزیدہ تر یہ والا ایریا انوالو ہے اگر تین میرین ہوگی تو وہ سوڈوٹی ریجیم کو ریپریزنٹ کرتی ہے پس اتنا ہی فرق ہے اور کوئی بھی نہیں اچھا اب جو ہے نا وہ ایک اس نے لکھا ہوا ہے پینگیولا کے بارے میں پینگیولا کیا ہوتا ہے بسیکلی ایر لیمبس ریجن کی اوپر آپ کو اگر ایک نا یلوش سا ماس دیکھتے ابھی میں صرف اوبرویو دے رہا ہوں ایکسپلینجنیشن ہمیں اس کی ساتھ یہ ویڈیو تھوڑی سی لنبی ہونے والی صبر کے ساتھ اس کو دیکھنا ٹھیک ہے اور مزہ بھی آنے والا ہے اچھا یہ کچھ ترمونالوجیز ہیں جو اگزیمنیرے تو دریکٹ پوچھتی ہیں اور ہمیشہ بندہ کنفیوز ہوتا ہے پینگیولا آپ اسی کے لئے کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیمبس کے ریجن پر مطلب ایک یلوش وائٹ ماس آپ کو ملے گا جس طرح انڈے کی ہوتی ہے یلوش وائٹ ماس یلوش وائٹ ماس آپ کو دیکھے گا کہاں سے جو بلبر کنجکٹائیوہ ہے بلبر کس کی ساتھ لگ رہا تھا کنجکٹائیوہ کا پاس یہ میں نے کہا تھا کہ آئی لیڈ ہے یہ ہمارے پاس آئی بال ہے تو یوں کر کے کنجکٹائیوہ ہے جو آئی بال کے ساتھ لکھتا ہے اسے میں کہتے ہیں بلبر اور اوپر والے کو پیل پیبرل کہتے ہیں تو جو بلبر کنجکٹائیوہ ہے وہاں سے شروع ہو کے ٹھیک ہے نیر دی لیمبس لیمبس کیا ہوتی ہے جہاں پہ آپ کا وہ کورنیا اور سکلیر آپ ملتے ہیں تو وہ پوائنٹ لیمبس کہلاتا ہے تو وہاں سے وہاں تک ایک وائٹی سا ماس نظر آئے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے سمپل سا پینگیولا پھر ہم نے اسی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کریں گے وائٹیمن اے کی جو ہے نا وہ ڈیفیشنسی ٹھیک ہے آپ نے بائیو کیمی کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ وائٹیمن اے کی ڈیفیشنسی جن بندوں کو وہ نائٹ ڈرائمنگ نہیں کر پاتے ان کو رات کو نظر ہی نہیں آتا وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ جو آنکھوں کے رارز اور کون ہوتے ہیں میں جو رارز ہوتے ہیں ان کو جنہا اپنی ڈیویلمنٹ کے لیے وہ سارے کی ساری کہانیاں میں نہیں بتا رہا بائیو کیمیا لڈیا پڑھ چکے ہیں تو رارز کو وائٹیمن اے کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ نہ ہو تو اس کی وجہ سے مہارے پاس کیا ہوگا نائٹ بلینڈنس ہوگا یہ ایک ہم نے ڈسکس کرنا ہے پھر ہم نے لاسٹ پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آج ہی اسی ویڈیو کے اندر ٹیومرز کو ٹیومرز دو طرح گئی ایک ہمارے پاس ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور پھر ہم کریں گے پگمینٹی ٹیومر اور پھر اللہ کے فضل سے یہ چپٹر ختم ہو جا رہا ہے ہمارا صحیح ہے تو اس کے ساتھ اس نے ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ میں بتا ہی دیتا ہوں یہاں پہ جانز کے بارے میں سٹیمن جانزل سنڈروم کے بارے میں آکیولر سیکا ٹریشیل فگمائرز کے بارے میں اس نے بوکن در ایک بات لکھی ہوئی ہے وہ میں یہاں پہ دیتا ہوں تاکہ وہ تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے گا اس نے لکھا ہوا ہے آکیولر آکیولر سیکا ٹریشیل مطلب سیکا ٹریشیل جہاں بھی آج اس کا مطلب کیا ہے سکارنگ ہے فیمیکوائیڈ پی ای 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 جی او آئی ڈی فیمیکوائیڈ اس طرح گیا بسیکلی کیا ہوتا ہے یہ سیکا ٹریشیل سکارنگ اور فیمیکوائیڈ کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی بلسٹرنگ ہو جاتی ہے چھال لے یعنی بان جانا ڈیو ٹو آٹو امیون اگر کوئی بچھلے باتی آکیولر سیکا ٹریشیل فیمیکوائیڈ تو اس کی طرح آپ نے کہنا ہے کہ آنکھ کا سکارنگ ہے وجہ کیا ہے بلسٹرنگ کی وجہ سے ٹھیک ہے ڈیو ٹو آٹو امیون ڈیزیز آٹو امیون وہی ڈیزیز جو ہوئے نا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آئی کو انجری بار 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 کیونکہ آئی نازک سا پارٹ ہے تو اس کو بار بار انجری ہوگی اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگی جب ایک دفعہ انجری ہوئی وہ ہیل ہوگی ہیل کے بعد فائیبروسیز ہوگی فائیبروسیز کے بعد دوبارہ انجری ہوگی پھر وہ ہیل ہوگی پھر فائیبروسیز ایٹ دی اینڈ وہ سکارنگ کے اندر کنورٹ ہو جائے گی اور وہی بلیسٹر سا بان کے وہ بار بار سکارنگ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا آکیلر سی کا ٹیشل فیک مائٹس کے بارے میں پھر اس نے لازٹ پہ کہا ہوا کہ سٹیمن جانسن سنڈروم یہ بھی آپ کو پتا ہونے جائے عموم ان اگزائی میں رہ پھر ہم نے جانس ایک کرائٹریہ پڑھا ہوا تھا لیکن یہ ہے سٹیمن جانسن اس کے اندر کیا ہوتا ہے سٹیمن جانسن کچھ بھی نہیں ہے آپ نے سٹیمن جانسن سنڈروم عموم انہیں پوائنٹ فائیو کا یا وان مارکس کا یہ چھوٹو سا سی پارٹ میں آ جاتا ہے لانگ کوئسٹن کے اندر بھی اس کے اندر کیا ہے ویزی بیلو بلبس ریاکشن ہے ویزی ویزی کیولو بلبس وہ ہمارے پاس ریاکشن ہے اب اس ریاکشن کے اندر کیا کچھ چیز انمال بھی ہے ایک ہمارے پاس سکین انمال بھی ہوتا ہے نمبر سیکنڈ بھی ہمارے پاس میکس میمرین اینوال ہوتی ہے سکین اور میوقس میبرین اینوال ہوتی ہے آنک کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی آپ کی میکس میمرین ہے دیکھو آنک کے پاس کیا ہے آپ کی زmanship ہے اور کچھ سکین جزائی جاتھی ہے تو آنک کے ساتھ جتنے بھی سٹرکچر ہیں اس کے اندرین اون پر میکسی مل جائے صادم ہیں یہ مطلب مقاہ رنگ سنڈروم ہے اچھا ٹرگیٹی لینز کس طرح کی ہوتی Story وہ تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بارے بہر میں بس یہ اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ٹارگیٹڈ لینز ہوتی ہیں نا اس کے اندر ایک ہمارے پاس جو ریڈ ہوتا ہے سارا جو لینز آپ کو نظر آنگی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو نا وہ سائٹوں پہ جو نا وہ پیل رنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ سے ایک پیل رنگ کو میں کس سے بناتا ہوں پیل رنگ کو ہم بناتے ہیں اس سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بہت گرے پیل رنگ ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک ریڈ رنگ ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس ٹارگیٹڈ لینز جو ہلا اس کے اندر سنیمن جانسل سنڈروم کے اندر ہوتی ہے بس یہ اتنی سی آپ کو بات پتا ہو تو دیٹ کود بھی مور دین اینا ہے اب آجاتے ہیں ہم آکولر سیکارٹیشلز کے اوپر فیگمائٹس کے اوپر یہی سے ہم شروع کرتے ہیں کون سی ہائپر سینسٹیوٹی ریاکشن ہوتی ہے وہ سارے کا سار یہ تھا بھی انٹروڈکٹی ویڈیو میں نے اس لیے اس کی علیہ در ویڈیو بنائی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سی امپورنٹ ٹاپک ہے وائیو پوائنٹ آئیو اس سے اوکے جی ابھی جو ہے نا وہ ہم آکولر سیکارٹیشل فیمی گائیڈ جو ہے نا وہ او سی پی جس کو ہم عمومن کہتے ہیں یہ ہوتے ہی ہیں ہم نے کہا یہ سکارنگ اور بلیسٹنگ ہے آئی کی اتنی بات اب آپ کو رٹ جانی چاہیئے اگر اس کا لفظ آج ہے اٹلیس اتنا تو بتانا چاہیئے ہوتی کیا ہے ہم نے کہا آٹو ایمیون ڈیسارڈر تھا 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 بریفلی ہم اس کو ڈسکس کریں گے آٹو ایمیون جو جن کا پرانا ڈیشن ہے ان کے اندر یہ ٹاپک بلکل دیا ہی نہیں ہے اب وہ پلیز ایڈ کر لیں گے اپنے اندر آٹو ایمیون جو نا وہ ڈیزیز ہوتی ہے ہوتا کیا اس کے اندر ریکورنٹ مطلب بار بار جو ہے نا وہ ہمارے پاس بلسٹنگ ہوتی ہے کس کی جو آپ کی میوکس میبرین ہے نا آئی اور اس کے ساتھ جو بھی ہے نا میوکس میبرین کی بار بار بلسٹنگ بجرد سکارنگ ہوتی ہے کیونکہ یہ آٹو ایمیون ہے تو آٹو ایمیون میں ٹائپ کونسی ہے ہائپر سینسٹیوٹی ٹائپ ہائپر سینسٹیوٹی ٹائپ ٹو بلسٹنگ بار 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 بلسٹن انٹیجین انٹی بارڈی ریاکشن کہیں نہ کہیں ہوگا تو بس جہیں سے یاد ہے جسم جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ آنکھ کی پیسمنٹ میبرین کے اوپر جو میوکس میبرین ہے وہاں پہ آپ کو انٹیجین دیکھیں ہیں تو باڈی کیا کرتا ہے باڈی سمجھتی یہ کوئی فارن باڈی آگئی ہے ہمارے تو باڈی اس کے خلاف جو ہے نا وہ انٹی بارڈیز ٹپ آٹاپ ٹپ آٹاپ جو ہے نا وہ ان انٹیجین کے خلاف باڈی نے انٹی بارڈیز بنانا شروع کر دی نہیں ہے پھر کیا ہوگا انٹیجین انٹی بارڈی کمپلیکس مان جائے گا سمپل مطلب وہی پیتھو آپ کی روایز ہو رہی ہے انٹی بارڈی انٹیجین انٹی بارڈی جو ہے نا وہ کمپلیکس آپ کے پاس جو نا وہ بان جائے گا اب یہ کمپلیکس وہ کہہ رہا ہے کہ امیون سسٹم اور کمپلیمیٹ سسٹم کو جو نا وہ ایکٹیویٹ کروا دینا اسی کمپلیکس نے ایمیون سسٹم کی ایکٹیویشن پلاس جتنا بھی وہ کمپلیمیٹ سسٹم ہے نا ٹھیک ہے اس کی جو نا اب ایکٹیویشن ہوگی کیا ہوگا لیمفو سائٹس جو نا وہ دوڑ کے آئیں گے ان کے پاس کہ یار کیا ہوگیا ہاں کو مسئلہ کیا ہوگا ہے دیکھو جو صحیح یہ سارے فوجی آگئے یہاں پہ انہوں نے کیا کرنا ہے انفلامیشن سٹارٹ کروا دنیا اور انفلامیشن جہاں بھی سٹارٹ ہوگی وہ انجری کو لیڈ کر دے گا ٹھیک ہے تو ریزولویشن کے دنانجھا بار 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 بلس سے بن جائیں گے السیٹیو ہوں گے پھر اس کی سکارنگ ہوگی یہ بار بار ایکشن رپیٹیٹلی ہوگا ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ جب یہ ریزولی ہونا شروع ہوگا تو اس کے دنانجھا BEAR بار یہاں پہ بلس سے بننے شروع ہو جائیں گے وہ بلس دوبارہ جائیں وہ السیٹیو ہوں گے السیٹیو کے بعد وہ دوبارہ ہمارے پاس سکارنگ کی طرف جانا شروع ہو جانگی اسی وجہ سے ہم سکارٹریشلی بھی کہہ رہے ہیں آن کے ساتھ آپ کی ماؤت جینیٹل سکین بھی انوال ہوگی تو جو بھی میوکس میں بنیاد ہے آن کے ساتھ 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 تو میں کہہ رہتا ہوں کہ آپ کی آئیز ماؤت ساتھ میں جینیٹل اور ساتھ میں جو آپ کا سکین ہے نا یہ سارے انوال ہوگا اچھا کلینیکل پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے کس طرح کی ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی تو کلینیکل پریزنٹیشن میں وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس سکسٹی پلاس موسٹی جو ہے نا وہ ایج کی پیپل آتے ہیں ساتھ میں جو فیمیل ہیں نا جہاں بھی لڑکیاں آبادی لے گئی ہیں ان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں دین میریل تو عورتیں بڑی ساٹھ سال والی ٹھیک ہے ان کے اندر دو میرے خواتین دو کرم خواتین ہوتے ہیں ایک مرد ٹو ریش و ون کے ساتھ جو فیمیل لیٹ کرتی ہیں تو یہ ساتھ سارے کا سارا تو ایڈ دی لیول آب اس کی کلینیکل پریزنٹیشن ایک طور یہ ہوگا کہ ایج ہے ایڈ دی لیول آب کنجکٹائیوہ کیا ہوگا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اوکے جی کنٹینیو کرتے ہیں اس سائٹ پہ ہم وائیڈ بورڈ کے آگے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کچھ کلینیکل سائن اینڈ سنڈرم کو ڈسکس کرتے ہیں ایج لیول آب کنجکٹائیوہ جو ہے نا کیا اثر ہوگا آکیلر سیکھا ٹریشل آہ آہ اینڈ سارے کا سارا کنجکٹائیوہ کے اوپر اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا کنجکٹو وائیٹس ہوگا جہاں بھی اس طرح کی ریاکشنز ہوتی ہیں وہاں پہ ہمارے پاس کنجکٹو وائیٹس جو ہے نا وہ دیکھ جائے گا کنجکٹو وائیٹس جو ہے نا وہ ہمارے پاس آجائے گا ریکورنٹ کی وجہ سے بار بار آٹو امیون ہے تو وہاں پہ آپ کو کیا ملیں گے بولاس جو ہے وہاں پہ فارمیشن آپ کو ملے گی وجہ کیا ہے وہی آٹو امیون ہے ریکشن کی وجہ سے پھر اس نے لکھا ہوا بک کے اندر کہ بار بار کیونکہ وہ ری جنریشن کی طرف جا رہے ہیں پروسس تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس فائبروسس ہوگی ساتھ میں ہمارے پاس کیا ہوگی سکارنگ بھی ہو جائے گی سکارنگ کے ساتھ وہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس ڈرائے آئی ہوگی اور جو ٹیئر فیلم ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہوگی ڈسٹورٹیڈ ہوگی ڈسٹورٹیڈ جو نمو ہمارے پاس ٹیئر فیلم ہوگی یہ تھی ہمارے پاس کنجک ٹائوا کے لیول کے اوپر اب یہاں بھی میں لگ جاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو کارنیل کی لیول ہے نا اس کے اوپر کیا کچھ چیزیں دیکھیں گی ایٹ کارنیل تو کارنیا کے لیول پر کچھ زیادہ نہیں ہے وہی برانی بات ہی ہے کہ ہمارے پاس ایک تو کارنیل ویسکولیرائیزیشن ہوگی ٹھیک ہے ساتھ میں کریٹنائیزیشن ہوگی ٹھیک ہے ساتھ میں اپیتھیلیل جو ہے نا وہ ڈیفیکٹس ہوں گے یہ تین چار باتیں جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے دیکھ کارنیا کے بارے میں پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کارنیا کے بالکل اوپر کیا ہے ہمارے پاس آئی لیول ہے تو اس کے اوپر بھی لگی ہاتھ ہم دیکھی جاتے ہیں آئی لیول کے لیول کو پر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کیا ہوگا بلیفرائیٹس ہوگا ساتھ میں ہمارے پاس کیا ہوگا ٹریکی ایسز ہوگا اور ساتھ میں کیا ہوگا ہمارے پاس اینٹروپیون ہوگا بلیفرائیٹس کیا تھا آئی لیول کی سویلنگ ہوگی ٹریکی ایسز کیا تھا جو آپ کی آنکھوں کی پلکی ہیں جو جو بال آتے ہیں آنکھوں وہ الٹے مطلب آئی گلوب کی طرف آنا چھوڑ ہو جائے گی جسے ہم ٹریکی ایسز کہتے ہیں اور انٹروپیا انٹروپیون کیا ہوتا ہے ہمارے پاس انٹروپیون میں ہمارے پاس جو آئی لیڈ ہے نا پوری کی پوری وہی انٹسائیڈ جو نا وہ مومنٹ کر دے گی جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہوگی ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس یہ تھا ہے پھر انڈ سٹیج کے اوپر جب یہ سارے کنڈیشنز ہو گئی ہیں اگر تو پیشنٹ بری دیر کے بعد آیا تو انڈ سٹیج کے اوپر آپ کو کیا کا چیزیں دکھیں گی ایک تو اکسیسیم ڈرائی آئی بہت ہی اکسیسیم ڈرائی ہوگی نا اکسیسیم ڈرائی آئی ہوگی ساتھ میں ہمارے پاس ہوگا سیم بلیفرون سیم بلیفرون بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے جو آپ کے کارنیاں ہوتی ہیں اور کنجکٹایوہ کی لیور آپس میں فیوز کر جاتی ہیں جو کہ ایک مسئلے کی بات ہے ایکسیم میں یہ فیوز نہیں ہونی چاہیے سیم بلیفرون کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو کارنیاں اور جو کنجکٹایوہ ہے اس کی لیئر آپس میں فیوز کی طرف چلی گئی ہے یہ کارنیاں ہوگا سپوز کریں یہ آئی اور یہاں اوپر جو کنجکٹایوہ ہے یہاں سے آکے آپس میں یوں فیوز کر گئی ہیں اب اس کو پھر ہم نے سرجری کے ذریعے سپرٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ کاز کرتی ہیں تو یہ تھا سارے کے سارے اس کی رنکل سینریوز کے بارے میں اب جو ہے اس کی ڈائیگنوسز کی طرح آپ نے کرنی ہے ڈائیگنوسز میں کوئی زیادہ لمبہ چھوڑا نہیں ہے آپ نے سمپل کلینکل سائن اور سمٹمز دیکھ لینے ہے تو آپ کو پتا جل دے گا ساتھ میں آپ نے اوکیولر جو نا وہ فیچرز بھی دیکھ لینے ہے تو آپ کو سارے کی ساری چیزیں بتا جائیں ساتھ میں آپ نے کنجکٹائیوہل بائیوپسی کر لینی ہے کنجکٹائیوہل بائیوپسی کریں گے ساتھ میں امیونو ہسٹوکیمسٹی جو ہے نا وہ آپ کر لیں گے امیونو ہسٹوکیمسٹی کریں گے تو آپ کو سارے کی ساری اس کی پتا جال دے گی کیونکہ آٹو امیون چال ہے کیا کیا جال دے گی تو ٹریٹمنٹ کے اوپر آتے ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ سٹیمنٹ جانسن کے اوپر چلتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کوئی زیادہ لمبی چھوڑی بھی نہیں ہے آپ نے ٹوپیکل اور سسٹیمک کے لیے جو ہے نا وہ اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے یہ آیا ہے ادھر آجا ٹھیک ہے یہ مہرے پاس آجی ہے جی ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ میں یہاں پہ میں لکھتا ہوں آپ کا ٹوپیکل اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں سسٹیمک اوکے جی جو ٹوپیکل ہوتی ہے نا اس کے اندر اگر تو ڈرائنیس آپ آئی ہے تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے ڈرائنیس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے تو آپ نے آرٹیفیشل ٹیر دینے یہ جو ایکٹرس لگاتی ہیں آرٹیفیشل ٹیر آپ نے لگا دینے ہیں انفلامیٹری ایمیون میڈیٹیڈ ہے نا ٹھیک ہے تو انفلامیشن کو کم کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں انٹی انفلامیٹری ڈرگز دے دیتے ہیں سیمپل انٹی انفلامیٹری جو ہے نا وہ آپ نے سیمپل چھپ کر کے ڈرگز دے دینی ہے جس کے اندر کیا آئے گا سٹیروائٹس چھپ کر کے دے دو بس تو وہ ٹھیک ہونا چروع ہو جائے گا ٹاپیکل سائیکلو سپورین آپ دے سکتے ہیں سائیکلو سپورین دے سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے کیونکہ یہ آپ کی وائٹامین اے کی ڈیفیشنسی بھی جو ہے نا وہ ڈرائنیس اور اپیتھیلیم کی ڈیڈنیویلیشن کرواتے ہیں تو آپ نے اس کو ریٹی نوئی کے سیڈ بھی دے دینا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہے وائٹامین اے کا ڈیریویٹیو ہے تو وائٹامین اے ڈیریویٹیو میں دے دینا ہے ساتھ میں انٹی بائٹکس دے دینا ہے تاکہ آپ کا انفیکشن جو ہے نا وہ پریونٹ ہو جائے اس کے اندر موسیلی جو نا وہ ٹیٹرا سائیکلینز دیتی ہیں ساتھ میں آپ نے لیڈ ہائیجین کا لازمی خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کہ صفائی نصب ایمان ہے تو لیڈ ہائیجین جب تک نہ کرو گا یہ ٹھیک نہیں ہونا آپ کا اچھا سسٹیامیک کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے جو سٹی رائیڈ کے اندر آپ نے ڈیکسا میسا سون جو ہے نا وہ آپ نے دے دینی ہے ساتھ میں انٹی میٹابولائٹس دے دینی جس کے اندر آپ نے ساری فارمکالوجی پڑھی ہوئی ہے کون سا سلفونامائیڈ ٹرائی میتھوپرین جو ہے نا وہ آپ نے دے دینی ہے ٹرائی میتھوپرین سلفونامائیڈ ٹرائی میتھوپرین دے دینی ہے پھر ساتھ میں سٹی رائیڈ چلا دینی ہے ساتھ میں آئی وی جو ہے نا وہ امیونو گلوبنز دے دینی ہے تاکہ جو انٹی جن انٹی بارڈی کمپلیکس منع ہوئے نا اس کو تھوڑا ساہم توڑ سکے تو یہ جس کی ٹیٹمنٹ کے بارے میں تو دہرس آل آباؤٹ او سی پی آکیلر سی کارٹیشل فیمی گائیڈ پتہ نہیں میں پرونانس ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں لیکن یہی ہے اس کے بارے میں امپورنٹ باتیں تو اتنے بڑے جو ہے نا وہ چارٹ کے اندر ہم نے صرف ابھی تک یہی ڈسکس کیا ہے سوری فار تیٹ لائیڈ سوری سکاپ میں بھی لی گئی ہوئی اور بھی صرف یو پی ایس اور میرے پاس وہ ٹارچ پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر میں ویڈیو منا رہا ہوں میرے موبائل کی بیٹری بھی کام ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں جتنی نبی ہو سکے میں اس کو اسی ویڈیو پر ختم کرتا ہوں نیکسٹ بھی نہ کسی ٹائم کو دائے کریں سٹیون جانسن کے اوپر شیفٹ ہوتے ہیں اوکے جی ابھی جو ہے نا وہ سٹیون جانسن سنڈروم کے اوپر ہوتے ہیں اس کو آپ نے پڑا ہوگا پیتھو کے اندر ایریتھیما ملٹی فارم تو وہی اس کا دوسرا نام ہے ایریتھیما ملٹی فارم اس کا دوسرا نام ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے بسیقلی اپی ڈرمل جو ہے نا وہ ہمارے پاس نیکروسز ہوتی ہے اپی ڈرمل نیکروسز آپ کو دیکھے گی ہمارے جسم میں یہاں وہ ہوتا ہے کہ ماس جو گرنا شروع ہو جاتا ہے حمومن کہتے ہیں کہ وہ پرویز مشرف کو بھی یہ بیماری تھی ایریتھیما ملٹی فارم کا آپ اس کے رہے وہ یوں پکڑ پکڑ کر وہ ماس گرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح کی کچھ جو نہ کیا بہتی کیا ہے ایکیوٹ ڈیزیز ہے اس کے اندر آپ کو ویزیکل پلاس بل لے ٹھیک ہے ویزیکل پلاس بل لے جو نہ وہ فارم میشن آپ کو دیکھے گی جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ڈیزیز ہوتی ہے اس ہم کہتے ہیں ویزیکیولو بلبس ڈیزیز ویزیکیولو بلبس اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزیز ویزیکیولو بلبس ڈیزیز بھی اس کو کہیں گے کیونکہ اس کے در ویزیکل اور بل لائز فارم میشن ہوتی ہیں اس نے انوال کیا کرنا ہے سکین کو کرنا ہے ایک تنوال اور ساتھ میں ہماری جو میوکس میں برین ہے نا ٹھیک ہے ہوتا ہے اب ہوتا کیوں ہے شاید کوئی انفیکشن وہ کہتے ہیں چلنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ کیوں گیا ہے ڈیسٹیمن جانسن کی ڈیو ٹو ہمارے پاس کوئی بھی انفیکشن ہوگا یا پھر کوئی بھی جانا وہ کہ پہلے سے ڈرگ کی جانا وہ ڈرگ میڈیکیشن وغیرہ لے رہے تو اس کے ریاکشن سائیڈ افیکٹ کے اندر بھی یاری تھی ملٹی پارم بھی آپ کو دکھ جاتا ہے تو اس کی جو ٹائپس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکسیشن کر لیتی ہیں تو ٹائپس میں وہ کہتا ہے کہ یہ ایک تو مائنر ہوتی ہے ایک میجر ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ٹوپیکل اپری ڈرمل نیکرولائسیز ہوتی ہیں تو اس کو میں چارٹ کی فارم میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جلدی کبر ہو جائے ٹائپس کے اندر ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ہوگی مائنر ایک ہمارے پاس ہوگی میجر اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ٹوپیکل اپی ڈرمل ٹوکسک سوری ٹوپیکل کہہ رہا ہوں ٹوکسک اپی ڈرمل نیکرولائسیز تو یہ تین ٹائپس کی ہوتی ہے مائنر کے اندر بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے اگر صرف سکین انوال ہو صرف اور صرف انلی سکین انوال ہو میں نے کیا کہا شروع شروع میں کہ ویزیگیلو بلبس جو ہے نا وہ ریاکشن ہوتا سارے کا سارا سینٹر بلکل میں نے یوں ڈائیگرام منایا یہ سینٹر بلکل ریڈ ہوتا تھا ساتھ میں پیل ہوتا تھا اس کے بعد پیر ایک ریڈ سینٹر ہوتا تھا ویزیگیلو بلبس اس طرح کا اگر صرف سکین انواز ہے تو آپ کو یہ ٹائپ وان ہوگا اور یہ مائنر سوری مائنر ہوگا ٹائپ اس کی ٹھیک ہے فرس ٹائپ جو اس کی ہے نا اس کے اندر کیا ہوگا ٹارگیٹڈ لینز آپ کو وہی دیکھ جائیں گی بس ٹارگیٹڈ لینز کو کوئی پوچھ لے گا تو بتا جائیں سینٹر بلکل ریڈ ہے پھر پیر ہے اور پھر اینڈ پر ریڈ ہے میجر میں کیا ہوگا اس کے اندر سکین کے ساتھ ساتھ آپ کی جو میوکس میبرین ہے نا وہ بھی انواز ہوگی اب اس کے میوکس میبرین سکین آنکھ کے پاس کون کون سے چیز ہیں ایک آنکھ کے پاس ٹانگ آ جائے گی ایک آنکھ کے پاس آئی کی اندر موسٹی ہوتی ہے نا تو ساتھ میں اسو فیکس ہوگی اور اسو فیکس نیچے چلے جائیں تو آپ کے پاس جینیٹیلیا کے اندر جائے نا وہ آپ کی میوکس میبرین ہے تو جہاں جہاں میوکس میبرین ہے وہ اگر انواز ہو جائے تو وہ یہ ہمارے پاس ٹائمن جونسل کی میجر ٹائپ ہے پھر ہمارے پاس ٹاکسک اپیڈرمن نیکرو لائسز یہ کیا ہوتی ہے ویری سویر ہوتی ہے یہ اب سوپر فیشل سے یہ سویر فارم ہے اور یہ سوپر فیشل سے ڈیپر سٹرکچر کو بھی اگر انواز کر لے وہاں پہ بھی آپ کو بیزی کیلو بلبس لیئے نظر آجیں تو یہ صرف ہوتی ہے ٹاکسک اپیڈرمن نیکرو لائسز ٹھیک ہے تو یہ تین ٹائپس جانا وہ ایزلی ہوتی تھی اب میں نے کہا یہ ہائپر سینسٹیوٹی ایمیون میڈیٹرڈ ریاکشن ہے نا تو اس کے اندر کون سا ہوگا تو آپ نے یاد رکھنا ہے ایم سی کیوز ہائپر سینسٹیوٹی ٹائپ فور ٹھیک ہے ٹائپ فور ہائپر سینسٹیوٹی ریاکشن اس کے اندر ہوگا اور یہ ایم سی کیوز بھی ہے یہ نہیں بھولنا اس کے اندر ہوتا ہے جیسے کہ سیل میڈیٹیڈ ڈیلی ایمیونٹی جو ہے نا وہ ورک کرے گی اوکے جی تو میں نے کہا کہ یہ ٹائپ فور ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ سیل میڈیٹیڈ جو ڈیلیڈ ایمیونٹی ہے نا وہ ہمارے پاس ورک کرتی ہے اب اس کی جو ہے نا وجہ کیا کیا ہو سکتی ہے کوئی میں نے کہا انفیکشن پہلے چال رہا ہے یا پھر کوئی بھی اس نے ڈرگز کھائی ہے جس طرح انٹی بائیٹکس کھائی ہے کچھ کنولسنٹس ایسی ہوتی ہیں کچھ انیلجیزکس ایسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے یا پھر انفیکشن کے اندر جو ہے نا آپ کا یا تو کوئی بھی وائرل انفیکشن ہوگا یا پھر کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہوگا یہ یہ کروا دے گا سٹیون جانسن میڈیسن کے اندر آپ نے کوئی بھی انٹی کنولجیزک کھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے انیلجیزک کھائی ہوئی ہے یا پھر کوئی بھی انٹی بائیٹکس جو لمبے عرصے تک آپ نے کھائی ہے نا تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کلینیکل پریزنٹیشن میں کس طرح اسٹیون جانسن کا پیشنٹ آئے گا وہ میں بتا رہتا ہوں یہی پہ یہاں پہ آ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ایک تو مریض آئے گا کہ ایک اٹکٹسا مجھے بخار بڑا رہتا ہے فیور اب ٹھیک ہے فیور رہے گا نمبر سیکنڈ پہ ایتھرالجیا جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہوگا مطلب اس کو جوائنٹ پین حد سے زیادہ ہوگی ساتھ میں اپر رسپیریٹری ٹریک کا انفیکشن آپ کو دیکھے گا اپر رسپیریٹری ٹریک کا جانا اس کو انفیکشن دیکھے گا ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کاف ہوگی اور ساتھ میں اس کو سنیزنگ بھی ہوگی کاف ہوگی سنیزنگ ہوگی اپر رسپیریٹری میں ساتھ میں اس کو شارٹنیس آ بریتھ بھی ہوگی سانس لینے میں بھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے اور ایج جس کی ایج میں ہوتا ہے یہ ایڈلٹس میں بھی ہو سکتا ہے اور چیلڈر میں بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی فیمیل بازی لے گئی ہیں فیمیل کی ریشو زیادہ ہے میل سے ٹھیک ہے پھر ہمارے بس وہ کہہ رہا ہے کہ سائن جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا کیا چیز یہ تو مریض نے آگیا نا سیمٹمز بتا دیئے ہیں تو سائن کے اندر آپ کو کیا کیا دیکھیں گے تھوڑا سائن کو آگا میں روٹیٹ کرنوں اب ٹھیک ہے تو سائنس کے اندر آپ دیکھیں گے اوکیلر لیول کے اوپر آپ کو شدید قسم کی ریڈنیس نظر آئے گی بک کے اندر ڈائیگرام دیکھ لینا آپ کو یہ نہیں تو گوگل کے اوپر ضرور دیکھنا ریڈنیس نظر آئے گی پھر گریٹینیس مطلب وہ چڑچڑا پان مریض بڑا ہوگا فوٹوفوبیک ہوگا ساتھ میں اس کی جو نا وہ وارٹرنگ آف دی آئی ہوگی تو آئی کے اندر وارٹرنگ ہوگی ساتھ میں وہ کہہ رہے کہ پیپیلری کنجیکٹو وائٹس جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا پیپیلری کنجیکٹو وائٹس کے اندر آپ کو بیس جو ہے نا وہ ریڈ ہوں گا اور پیپیلائی جو نا وہ پیل ہوں گے تو میں یہ یوں گھر کرنا بیس اس کا سارے کا سارے ریڈ ہوگا یوں گھر کر اس کے جو پیپیلائی ہیں نا وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے وہ ہمارے پاس ہوں گے پیل ہوں گے پیل پیلے نیچے ہمارا ریڈ ہو گا جب کہ یہ تھی ہمارے پاس پایسر کینجیکٹو آئیٹر اگر آپ کو فولیکل دکھئی ہے تو فولیکل کے اندر کیا ہوگا فولیکل کے اس کے بیس اس کے considers کی ریڈ ہوں گے لیکن اندر سے پیل ہوں گا ہمارے پاس deseフولیکلڈ گز گے جبکہ اندر والا جو ہینا وہ پیز ہو گا سینٹر پیز اور ماررف اوپ اوپ ریڈ ہوں گے سارے کے ساتھ تھیاں پھر ہمارے پاس ہوتا ہے hembrane اور pseudo membrane جو رہا ہے ہمارے پاس کچھ ایسی میرین اور pseudo membrane جو رہا ہے وہ ای کے لیول کے اوپر بھی دیکھی جا سکتی ہیں تو ای کے لیول کے اوپر کچھ membranes اور کچھ ہمارے پاس pseudo 定 Love جو رہا ہے وہ آپ کو ضرور دیکھ جائیں گی پھر epithereal region اور ڈیفیکٹ لازمی دیکھیں گے آپ کو اپی تھیلیل ایرویز پلاس اور ڈیفیکٹ آپ کو دیکھ جائیں گے ساتھ میں ہیموریجک کرسٹنگ بھی ہوگی ہیموریجک کرسٹنگ بھی آپ کو ہوگی صحیح ہے یہ تھے سارے کے سارے آپ کو مل جائیں گے سیسٹیمک سائنس کے اندر تھوڑی سی ہم دیکھ رہتے ہیں بات بات یہ اس کو جو ٹاپک کو بھی ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ سیسٹیمک سائنس کے اندر ہمارے پاس اورل میوکوزا کی لینز دیکھے گی سیسٹیمک سائنس کے اندر آپ کو اورل میوکوزا کی لینز دیکھے گی ساتھ میں لپس جو ہے نا اس کے اوپر وہی ہیموریجک کرسٹنگ دیکھے گی کرسٹنگ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہیموریجک ہوگی ساتھ میں سکین کے اوپر جو وہ کہہ رہا ہے ٹارگیٹڈ لینز جو ہے نا وہ میں دیکھیں گی تھوڑا سا بارنگ ہو جاتا ہے انٹ پہ لیکن یہ امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کیا ہوگا ٹارگیٹڈ لینز میں سیمپل وہی سینٹر جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہوگا بلکل ریڈ ہوگا سائیڈ میں پھر پیل ہوگا پھر ہمارے پاس دارک ریڈ ہوگا تو یہ ہمارے پاس سکین کے اوپر اس طرح کیا آپ کو لینز دیکھیں گی اب اس کی جو ہے نا وہ کمپلیکیشن کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہے تو اس کے اندر نا کمپلیکیشن کے لیے بھی ایک نیمونک ہے میرے پاس ٹریپل سی ٹریپل سی نیمونک اگر آپ یاد کر لینا تو آپ کو بہت زیادہ یہ فائدہ ہو جائے گا یار تم توڑکیسٹ ہو جاؤ ادھر آ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کمپلیکیشن ڈسکس کر کے اس چپٹر کو بس ختم کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کمپلیکیشن اس کے اندر کیا ہوگا چار سی آئیں گے سی 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 نمبر وان جو ہے سی ہے وہ ہمارے پاس کنجکٹائیو کی شرنگ کیج ہوگی نمبر سیکنڈ پہ جو سی ہے وہ ہے کنجکٹائیوال میٹاپلیزیا ہوگا ٹھیک ہے نمبر پھر سی جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے کنجکٹائیوال کریٹنائزیشن ہوگی صحیح ہے اور نمبر فور پہ جو سی ہے وہ ہمارے پاس ہے کنجکٹائیوال سیم بلے فرون ہوگا مطلب وہ فارن باڈی جو ہے نا وہ کنجکٹائیوال اور کارنیا کے آپس میں فیوجن ہو جاتی ہے نا تو کنجکٹائیوال سیم بلے فرون جو ہے ہم نے آلری ڈسکس کر رہے ہیں جس کو ہم سرجری کا دل ریموو کرتے ہیں تو یہ چین چار باتیں آپ کو پتا ہوں تو یہ چار سی آپ نے نہیں بھولنے ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی پیشنٹ کو انٹروپیونز بھی ہوتا ہے مطلب آئی لیڈین کے طرف جاتی ہے ساتھ میں ٹریکی ایسز کے ساتھ بھی پریزنٹ کرتا ہے مریض زر ہی والا آنکھ کی ہیں تو ساتھ میں پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ مریض کے اندر جانا وہ آنکھوں کی ڈرائنیس ہوگی ٹھیک ہے ڈرائنیس اب آئی ہوگی یا کچھ میں جو ہے وہ سویر واتری آئی بھی دیکھی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے موستی جو ہے نا ڈرائنیس ہوتی لیکن کبھی کبھار سویر واتری آئی بھی دیکھتی ہیں اگر تو پنکٹا جو ہے نا اس لیول کے اوپر فائیبروسیز ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا آئی ہوتی ہے تو آئی کے یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو آئی لیٹ کے بلکل ماجین پہ دو سراکھ ہوتے ہیں اوپر والے منیچ پنکٹا اگر پنکٹا کے اوپر فائیبروسیز ہوگی تو یہاں سارا وہ لیکریمل سسٹم بلاک کے جائے تو ساری واتری آئی واتری آئی واتری آئی اور ڈپینڈ کرتا ہے فائیبروسیز کس جگہ پہ ہوئی ہے یہ بلاک کر دے گا ڈرائنی نہیں ہوگی پھر وہ سارے کا سارا یہ ہے اب اگر لیکریمل ڈکٹیوز کے لیول پہ فائیبروسیز ہو جائے ٹھیک ہے جو مطلب یہ لیکریمل سسٹم تھا نا آئی کے لیٹر سائٹ پہ وہاں پہ ڈکٹیوز یہاں پہ فائیبروسیز ہوگی تو یہاں پہ کوئی بھی سکریشن نہیں آئے گی جس کی ویسے آئی ڈرائنیس ہو جائے گی تو ڈپینڈ کرتا ہے کون سی کنڈیشن ہوتی ہے سارے کے سارے پھر اب اس کی جو نا لاسپ وہ کہہ رہا ہے سسٹمک کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ سٹری رائٹ جیدے نہیں ہے ایمیونو سپریسنٹ جیدے نہیں ہے ایمیونو گلوپن اور انٹی بارٹک سار یہ آپ کو فارما کولیج یہ آتی کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ٹائم بیسٹ ہو گئے میں یہ آپ نے خود ساتھ میں اس کو ڈکٹیشن کر دیں گے اب ہم نے ابھی تک دو چیزیں جس کی آکیلر او سی پی اور سٹیمن جانسن دونوں کے اب ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں اس کو دو منٹ میں ختم کر کے پھر ہم نیکس موگ کرتے ہیں انشاءاللہ تو اس بورڈ کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے یہاں پہ میں لیکھ دیتا ہوں او سی پی آکیلر سکر ٹیشل پیمفی گائٹ اور یہاں پہ ہمانے پاس ہے سٹیمن جانسن سنڈروم ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان باست ایک ڈیفرنس دیکھ رہتے ہیں جو کہ آپ کا ایمپورٹنٹ ہے آپ کے انشاءاللہ کوئی ایم سی کیو تب غلط نہیں ہوگا او سی پی کے اندر جو ہے نا وہ ٹائپ ٹو ہائپر سنسٹیوٹی ریاکشن تھا یہاں پہ ہمارے پاس کون تھا ہوگا ٹائپ فور ہائپر سنسٹیوٹی ریاکشن ہوگا یہ بھی ہمارے پاس آٹو ایمیون تھا ٹھیک ہے لیکن اس کی وجہ کیا تھی ہمارے پاس کوئی بھی ڈرگز تھا یا پھر کوئی بھی ایسی میڈیکیشن تھی یا پھر کوئی بھی وائرل بکٹیریل انفیکشن تھا جس کی وجہ سے ہو رہی تھی ہم نے کہا کہ یہاں پہ صرف اور صرف آکیولر ہے تو تم کے فوکس کو یار کیا آدھت ہے اس کے میں اندر صرف آئی انوال ہوگی جبکہ اس کے اندر کیا آئی انوال ہوگا آپ کے ساتھ آئی کے ساتھ جو سکین ہے ساتھ میں میوکس میبرین اسوفیگس ہو گیا آپ کا جی ایٹی ٹریک ہو گیا جنیٹو یورینری سسٹم وہ سارے کے ساتھ میوکس کونٹیننگ سٹیکچر انوال ہوگے یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اب آف سکسٹی یئر جو ہے نا وہ موسٹی پیشنٹ انوال ہوگے لیکن یہاں پہ اڈلٹس سٹیون جانسن میں پلس چائلڈ ہوگا اور اس کے اندر بھی فیمل بازی لے جاتی ہیں فیمل گریٹر دین میر ہوگیا یہاں ہوتی ہے ٹارگیٹڈ لینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اونڈ سکینز ہوتی ہیں یہاں بھی آپ کو ٹارگیٹڈ لینز ہی دیکھیں گی ٹھیک ہے جہاں جہاں پہ موسٹی مرینا وہاں پہ اچھا اس کی سیویرٹی تھوڑی سی جو ہے نا وہ لیس ہوتی کیونکہ صرف ایک جگہ پہ ہی جو ہے نا یہ کرتی ہے کام اس میں زیادہ نہیں کرنا لیکن یہ جو ہے نا وہ مور سویر ہے ٹھیک ہے اپی ڈرمل ٹاکسک اپی ڈرمل جو ہے نا وہ نیکروسس تھا ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ او سی پی کے اندر کوئی بھی ایسی میں نے کہا لیس سویر ہے تو کوئی بھی آپ کو پریزنٹنگ کمپلین ہے ایس اچ کوئی بھی میجر نہیں ملتی نہ ہی آپ کو فیور ملا ٹھیک ہے نہ ہی آپ کو ایتھرالجیا ملا نہ ہی میلجیا ملا لیکن یہاں پہ کلینکل پریزنٹیشن تھی فیور بھی تھا ایتھرالجیا بھی تھا اور میالجیا بھی تھا سارے کا سارا مسلپین تھا جوائنٹ پین تھا بخار تھا سارے کا سارا یہاں پہ آپ کو میں نے کہا کوئی بھی وارٹرنگ آف آئی بھی نہیں دیکھی تھی صرف اور صرف کیا تھی ڈرائنیس تھی ٹھیک ہے جبکہ یہاں پہ آپ کو وارٹرنگ آف آئی ملی تھی کی وجہ کیا تھی یہاں آپ کے آئی کے پنگٹاز ہیں وہاں پہ فائبروسیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سارے کا سارا آپ کی آنکھوں سے پانی ہے تو وارٹرنگ آف آئی اس کے اندر دیکھ جاتی ہے تو یہ تھا یار ایک چھوٹا سا چارٹ ہوفپولی اس کا کسی نے سکرین شارٹ لینا ہمیں بھی کسی ایک بندر کی حال پہ ہو گئی ہو تو اس کا لے لینا باقی جو ہے میں اب تیریجیم کو نیکس ڈسکس کرتا ہوں تو ابھی تک ہم نے جو ڈسکس کیا اس کا سکرین شارٹ مجھے تو یار یہ تھا سارے کے سارا ہمارا سٹیون جانسن ٹھیک ہے نیچے سے جو میٹ گیا لیکن پھر بھی گزارہ کرنا تو کوشش کیے کہ میکسیمم جتنا ہو سکے اب نیکس یانوار تیریجیم کے اوپر چلتے ہیں بس موبائل کی بیٹری جا رہی ہے میری اوکے جی ابھی نا ہم تیریجیم کو جلدی سے ڈسکس کرتے ہیں کیا ہوتا ہے میں نے کہا تیریجیم سے یاد کرنا ہے آپ نے یہ ٹرائی اینگولر شیفڈ فائبرو ویسکولر کونیکٹیب ٹیشو آپ کی آنکھ کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس کنجکٹائیوہ سے کورنیا تک جو ہے وہ جا دے گا ٹھیک ہے ساتھ میں آپ کا انٹرپل فیبریل ریجن جو ہے وہ بھی انوالب ہوتا ہے صحیح ڈیجنریٹیب کنڈیشن ہے کنجکٹائیوہ کی کوئی پوچھے تو کہنا کنجکٹائیوہ کی ڈیجنریٹیب کنڈیشن ہے اب اس کے اندر جو اوور گروت ہے وہ ہی ہے فائبرو ویسکولر کونیکٹیو ٹیشو کی اٹیالوجی کیا ہے ہمارے پاس اٹیالوجی کچھ بھی نہیں آپ نے بتا دینا کہ یہ ہمارے پاس ایڈیوپیتھک ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہارٹ کلائی میٹ میں جو لوگ گرم علاقوں میں رہتے ہیں ان کے اندر آپ سی بی وغیرہ میں جائیں وہاں پر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے آئی لیڈ بار بار ڈسٹرگ ہوتی ہے جس کی وعیسے وہاں پر ڈرائنیس ہو جاتی ہے ڈرائنیس کی وعیسے آئی لیڈ بار بار کیا ہے اگر جو ہے وہ بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ انفیکشن ہو پریسٹی پیٹیٹنگ جو اس کے اندر ہمارے پاس ہے نا فیکٹر تو اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ بار بار جو ہے نا وہ انفیکشن ہو رہا ہے آنکھ کا مطلب وہ علاج بھی نہیں کروا رہا وہ ٹھیک ہوتا پھر خراب ہو جاتا ہے یا پھر کوئی کرونک انفیکشن ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ کوئی ڈسٹی جو ہے نا وہ ایٹموسویر کے اندر رہ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کی جو ہے نا وہ پریسٹیٹنگ فیکٹرز کے اندر ساری کا طرح آ جائے راکہ یہ اس کو ٹیریجیم کی طرف فردہ پریسٹیٹ کرے گا پیتھو جینیسیز کو جلدی سے میں بتا دوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ پیتھو جینیسیز میں ہم نے ڈی جنریشن ایک توہائی کی ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہائپر پلاسٹک گروتھ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتی ہے ہائپر پلاسٹک گروتھ وہی جو ہے نا وہ فائبرو بیسکور جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ گروتھ جو ہے نا وہ کورنیا کی طرف آنا شروع کر دیتی ہے اوپر سے کنجکٹائبہ سے کورنیا کی طرف آئے گی اور وہ وہ وہاں پہ دی جائے ٹائپس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکیشن کر لیں تاکریہ جلدی سے ٹائپس جو ہوں نا وہ ہمارے پاس تین طرح کی جو ہمارے پاس ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے پروگریسیب ٹی پروگریسیب ساتھ میں وہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس ہوتی after یہ سٹیشنری اور پھر لاسٹ میں ہمارے پاس ہوتی ہے ریگریسیب ٹھیک ہے پروگریسیب ریگریسیب اور سٹیشنری پروگریسیب جو ہوتے ہیں یہ پھیلے گی ٹھیک ہے یہ یہاں پہ کیا ہوگا ٹھیک ہوگی ایک تو ساتھ میں آپ کے پاس یہ فلیشی ہوگی ساتھ میں آپ کے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ ویسکولر ہوگی ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ انفیلٹریٹس آپ کو ملیں گے میکرو سیٹروں بہت سارے کے سارے ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ انٹیریئر ایج کے اوپر جو نا وہ آپ کو کیپ نظر آئے گی یہ یوں کر کے تریجی میں نا تو اس کے انٹیریئر ایج کے اوپر آپ کو ایک کیپنگ سی نظر آئے گی تو یہ اس کی بڑی امپورنٹ نشانی ہے کہ یہ پروگریسیو ہے سٹیشنری جو ہےنا یہ مصوم سے ہے اس کی کوئی گروتھ وغیرہ نہیں ہوتی اور یہ ہمارے پاس تھین ہوتی جبکہ یہ کیا تھی تھک تھی ریگریسیو کے اندر جو ہےنا یہ بھی ہمارے پاس مصوم ہے لیکن یہ ریگریس ہو جائے گی تو یہ تھین ہے وقت کے حساست خود ہی قطم ہو جانی ہے ایٹوپک ہے اس کے اندر کوئی بھی ویسکولرائزیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی اور کوئی بھی انفیلٹریشن جو ہےنا وہ سیل کی بھی یہاں پہ نہیں دیکھتی یا کوئی نو انفیلٹریشن نہیں ہوتی یہاں پہ ہمارے پاس انفیلٹریشن تھی یہ سارے کی ساری بات پھر اس کی راجتی ہیں سٹیجیز تو سٹیجیز کو یہیں پہ میں ڈسکس کر دیتا ہوں جلدی سے کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے سٹیج وان ہے ٹو ہے تھری ہے تو سٹیجیز کی اوپر وہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس ایک ہوتی ہے سٹیج وان ٹھیک ہے ایک ہوتی مرپس سٹیج دو اور ایک مرپس ہوتی ہے سٹیج تری سٹیج وان میں اگر ایکسٹینشن جو ہےنا وہ لیس دن ٹو ایم ایم ہو ٹھیک ہے ٹو ایم ایم سے کام اس کی فائبرو ویسکولر کنیکٹیوٹیشن مرپس ٹرائیانگولی اس کی کام ہو تو اس کے اندر کو کہتا ہے سٹیج وان ہے بھی پیشنٹ جو ہےنا وہ اس کو کوئی سیمٹمز نہیں ہوتی پیشنٹ اسیمٹومیٹک ہوتا ہے سٹیج دو میں کیا ہوتی ہے اگر لیندھ جو ہےنا وہ دو سے چار ایم ایم تک چلی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوگا آپ کی ایک تو فٹیر فیلم جو ہےنا وہ ڈسٹرب ہوگی ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیگمٹیزم ہوگا آنکھوں میں ٹھیک ہے تو وہ فوکس نہیں کر پائے گا اور وہ سارے کی ساری کنڈیشن آئیز کی آنے تو یہ سٹیج دو ہے تو اگر تو یہ چار ایم ایم سے زیادہ اس کی گروتھ ہو جاتی یہ ہمارے پاس ہوتی ہے سٹیج تھری اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کی سارے آئی کے سمٹمز ویجیول فیلڈ ویجیول ایکوٹی سارے کی ساری ڈسٹرب ہوتی ہے اور سٹکٹ ہوتا ہے میکینیکلی صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگی اب میں تھوڑا سٹکچر کو بیان کرتا ہوں یہ جو ہم کہنے ہیں ایک ٹرائیں گولر فائبرو فیس کھولیل ہوتا ہے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے یہاں پہ ہمارے پاس کیپ ہوتی ہے جو کہ ہم نے کہا کے 1957 گلدر آ bury اچھا اس کے پارٹس کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگی کیپ یہ اس کا سارے کے سارے ہوتا ہے هیڈ ٹھیک ہے آگے کی طرف ہوگی بقی جب ہمارے پاس ساری کی ساری باڈی ہوگی تو تین پارٹس ہوں گی کیپ ہیڈ اور یہ باقی ساری باڈی ہوگی یہ ساری باڈی ہے یہ اس کا ہیڈ ہے اور یہ ساری کی ساری ہمارے پاس کیا تین پارس ہوتی ہیں جو جو ٹرائیانگولار ریجیم کے طرح آپ کو دیکھتا ہے اوکی یہ بھی جو ہےنا ہمارے پاس ہے کلینیکل پریزنٹیشن جو ہےنا وہ پیشنٹ کے کس طرح ہوگی ہسٹری سب سے پہلے لیں گے تو وہ ہمارے پاس ہارڈ کلائیمیٹ سے آیا ہوگا ہمیشہ گرم علاقے سے گرم مرتوب سے زیادہ تال جو ہےنا یہ موسٹی جو ہےنا یہ ناک باری سائیڈ کی طرف جو نا وہ یہ ٹرائیانگولار شیف جو چیز ہےنا گروہ کرتی ہے موسٹی لوگوں میں یہی دیکھا گیا ادلی سٹیج میں جو بہت کہ ہمارے پاس اسیمٹومیٹک ہوگی کوئی سیمٹم نہیں نظر آئے گا اور اس کا کاسمیٹک ڈسپگرمنٹ ہوگی ٹھیک ہے لوگ دیکھیں گے تمہاری آنکھ میں یہ کیا جالہ سائے ہوا ہے یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے ساتھ میں اس نے ایک لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے سٹاکرز لائن آپ کو دکھتی ہے سٹی او سی کے ای آر ایس سٹاکرز لائن یہ کیا ہوتی ہے لینئر اپیثیلیم ہوتی ہے بسیکلی لینئر اپیثیلیم ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس آئرین اس کی ڈیپوزیشن ہوگی یہ آئرین ڈیپوزیشن ہوتی ہے کہاں پہ اندھی کارنیل اپیثیلیم کارنیل اپیثیلیم کے اندر آپ کو لینز نظر آتی ہے جسے ہمارے پاس سٹاکرز لائن پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ویشنز جو ہے وہ ہمارے پاس ڈسٹورشن ہوتی ہے ویشن کی ڈسٹورشن ہوگی جس کے اندر ہمارے پاس اے سٹیگمٹیزم ہوگا ٹھیک ہے اور میکنیکلی جو ہے وہ ویشنز آپ کی بلر ہو جائے گی ٹھیک ہے میکنیکلی کیونکہ یہ ایک ٹرائینگلیر ہے تو میکنیکلی جس طرح آنکھوں کے اوپر پڑھدہ لگا دیں تو میکنیکلی ہوگا اسی طرح یہ میکنیکلی جو ہے وہ آپ کی ویشن کو ابسٹرکٹ کرے گی میرے پسینے کی وجہ سے پوائنٹر بھی نہیں لکھ رہا یار ٹھیک ہے تو ویشن جو ہے وہ ڈسٹرک ہونا شروع ہو جائے گی پھر ساتھ نے ڈپلوپیا ہوگا مطلب ڈبل ویشن ہوگی پھر ہمارے پاس جو ہے وہ آکیلر مومنٹ وہ بھی بڑی لیمیٹیڈ ہوگی کیونکہ اس نے جو پکڑ کے رکھ لینا آنکھ کو آگے ہوگے جانا نہیں دینا تو جب آپ آکیلر مومنٹ کریں گے دائیں بائیں اوپر نیچے تو وہ بھی ہمارے پاس رسٹرکٹیر آکیلر مومنٹ ہوگی آنکھ وہ پوری گھوما نہیں سکے گا ٹھیک ہے تو ٹریٹمنٹ اب اس کی کیا ہوگی جو ہم نے تریجیم تریجیم لگے ہوئے اس کی دو ہی ٹریٹمنٹ ہے ایک تو ہمارے پاس ہوگی ٹریٹمنٹ کے اندر ایک ہمارے پاس ہوگی سرجیکل اور ایک ہمارے پاس ہوگی نان سرجیکل ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی کڈیشن ہے کون سی سرجیکل میں اگر سٹیج وان ہے ٹھیک ہے تو اس کو سمٹم دنی لیکن مریض جو ہونہ جو ہونہ جہاں بھی جاتا ہوں میٹنگ کے اندر تو مجھے لوگ کہتے ہیں تو کاسمیٹی جو ہونہ وہ ہمارے پاس ڈس وگرمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے ایسا سرجیری کی ضرورت کہیں نہ کہیں اس کے ٹیشو رہے اگر وہ دوبارہ گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا حل پھر کیا ہے ہم نے یہ تو نہیں نہ کرنا روز روز سرجریہ تو نہیں نہ ہوتی حل میں بتاتا لیکن اس سے پہلے نان سرجیکل دیکھ لو نان سرجیکل میں آپ نے ایک دو تیر سبسیکوینٹ دینی ہے ساتھ میں آپ نے ٹوپیکل سٹی رائٹ دینے تاکہ ہمارے پاس ایٹی پرسنٹ لوگوں میں ریکرنس ہوتی ہے اس کو روکنا کیسے ہے آپ نے پوسٹ آپریٹیو کمپلیکیشن اس کی اندر ہم نے کنجکٹائیوہ کے اوپر آٹو گرافٹ ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کا یہ کنجکٹائیوہ ہے نا اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے آٹو گرافٹ گرافٹنگ کر دینی ہے آٹو گرافٹ کسی لیے ایمینیوٹک پلانٹ ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں ہم آٹو گرافٹ کے اندر جو آپ کی ایمینیوٹک میبرین ہوتی ہے نا ٹھیک ہے جس طرح یہ فیٹس کے اندر ایمینیوٹک میبرین بڑی یہ گروہ کرنے والی ہوتی اسی طرح ٹھیک ہے مطلب وہاں پہ جو ہے نا جو اس کی زمین ہے سپوز یہاں سے یہ آئی کی اوپر اس نے گروہ کرنا تو یہاں پہ میں اس کا آٹو گرافٹ جو لکھا دوں گا مطلب یہاں پہ زمین کو ہی میں نے بنجر کر دیا ہے اب جب یہ زمین کے اوپر بنجر ہو جائے گی تو یہاں پہ کوئی فصل نہیں ہوگے گی مطلب کوئی بھی اب فیبرو ویسکولر گروہ نہیں ہوگی تو یہ ایک ایمینیوٹک میبرین ٹرانسپناڑڑ کا تاکہ وہ ری اثر نہ کر دی یہ ضرور پوچھیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے میٹو میسین سی کے ڈروپس لازمی دینے ہیں میٹو میسین سی جو ہے اس کے ڈروپس دے دینے ہیں تاکہ جو ایکسیسیو گروہ پیٹرن اس کو ہم روک سکیں تو ایکسیسیو گروہ پیٹرن کو روکنے کے ساتھ میں ہم نے ریڈییشن سے ایکسپوئیر کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب وہاں پہ کہتے ہیں آنکھوں میں ریز لگوائی ہیں تو اس کے اندر ریڈییشن کے ذریعے بھی کچھ دیسٹراشن کر دی تو ریڈییشن ایکسپوئیر کروانا ہے بیٹا ریز کا کس لیبل کے اوپر جو آنکھ آکر لیمبس ہوتا ہے جہاں پہ کارنیا اور کنجکٹرہ ملتے ہیں تو لیمبس کے لیبل بیٹا ریز مار ہوئی ہیں ساتھ میں آپ نے آرگون لیزر جو ہیں تو سوڈو ٹریجیم جو ہے نا وہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے سوڈو ٹریجیم اس کے اندر جو بلبر کنجکٹائیوہ ہوتا ہے مطلب یہ آئی لیڈ ہے یہ آپ کا آئی بال ہے اوپر والا جو تھا وہ پیلپیبریل تھا فانی سل اور نیچے والا بلبر کنجکٹائیوہ تو یہ جو بلبر کنجکٹائیوہ ہوتا ہے نا اس کا ایک فول جو ہے نا ل했다 بلبر کنجکٹائیوہ اٹیچ ہو جاتا ہے بلبر کنجکٹائیوہ ایک فول کارنیہ سے اٹیچ ہو جاتا ہے اس سے مجھتے ہیں سوڈو ٹریجیم پورا نہیں ہوتا ایک فول ہوتا ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس کارنیہ کی انجری ہو جاتی ہے کارنیل انجری ہوگی ساتھ میں آپ کو کیمیکل انجری ہوگی ساتھ میں کیا ہوگا برن ہو گیا اب یہ کسی بھی جو ہے نا وہ کواڈرن کے اندر نا کی طرف یا تیمپورل سائٹ کے اوپر جائے گا اور یہ ہمارے پاس اس نے بھی ڈپلوپیا کال کرمانا ہوتا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پائیوجینک گرینولوما کے بارے میں اس نے بات کی ہے پائیوجینک گرینولوما سا وغیرہ اس کے اندرہ بن جاتا ہے کیوں ہوتا ہے سرجری کے کچھ تیر بات ہیں وہ بلیڈنگ ہوتی ہے آنک کے اندر یہ آپ کی آئی ہے سرجری کے بعد تھوڑی سی بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بلیڈنگ آنک کے اندر یوں کر کے جمع ہو جاتی ہے اور وہاں پہ پوسٹ اپلیٹیو اس کو ہم دہا سکتے ہیں تو ابھی تک ہم نے تیریجیم اور سوڈو تیریجیم جو ہمیں دو چیزیں ڈسکس کی ہیں اگر میں ٹیبل کی فارم میں آپ کو سوڈو تیریجیم اور تیریجیم کے ڈیفرینشیئٹ بتا ہوں تو بس آپ کا یہ ٹاپک انشاءاللہ ختم ہو جائے گئے یہاں پہ ہمارے پاس کہتے ہیں تیریجیم اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں سوڈو تیریجیم تو دونوں میں ابھی تک ہم نے کیا کیا فرق کیا یہ ہمارے پاس تاہی ہے ڈی جنریٹیو پروسس ہے جبکہ یہ ہمارے پاس کیا ہے سوڈو والا انفلامیٹری پروسس ہے ایک بات یہ یاد رکھنے نہیں آپ پہ امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں ساری کی ساری یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایلڈرلی پیپل کے اندر ہوتا ہے یہاں پہ انٹرپیبرل ریجن انوال ہوتا ہے انٹرپیبرل ریجن جو ہے وہ صرف انوال ہوتا ہے یہاں پہ اینی ریجن کوئی بھی ریجن انوال ہوتا ہے سوڈو کے اندر کیونکہ غلط کام کرنا تو اس نے کہیں بھی جانا ہے موسٹ انٹرپیبرل مقاہ رہا کہ نیزل سائٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اوہ مائی گاڈ ٹین پرسنٹ سے کام ہوگی میرے بیٹری اچھا انٹرپیبرل مقاہ رہا کہ ہمارے پاس تین ہوتی یا ہمارے پاس پروگریسی ہوگی یا ہمارے پاس سٹیشنری ہوگی یا ہمارے پاس پریگریسی ہوگی اور یہ ہمارے پاس سوڈو آلویس stationری ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ سٹیشنری ہوگی یہ نہیں کہ پروگریسیو یا ریجنگری ہمیشہ سٹیشنری ہوگی ایک ہی دفعہ بانگی تو باس ہمیں پھر رکھی دے گی یہاں پہ آپ کوئی بھی پروب ٹیسٹ پرپارم نہیں کر سکتے یہاں پہ آپ پروبنگ میں نے سوئی سی مارنے کا طریقہ بتایا تھا نا پروپ ٹیسٹ وہ آپ کر کے کچھ نہ کچھ اس کی نا ٹھیک کر سکتے یہاں پروپ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں یہاں پروپ ٹیسٹ نہیں ہو سکتا یہ اطلاع ٹیریجم اور سوڈرین ہے ریلی سوری یار میری کوشش تھی وان آر پلسز کو بنانے کی لیکن ابھی بجلی کافی دیر سے گئی ہوئی ہے یہاں پہ اور یہ دیکھ رہے ہیں پسینہ میرے گرمی بہت زیادہ ہے اور موبائل کی چارجنگ بھی جوانا وہ بہت کام ہوگی موبائل گرم کافی ہو گیا تو پینگیولا جوانا وہ ہمارے پاس رہ گیا ایک چھوٹا سا ٹاپک اس کو جانا وہ میں نیکس ویڈیو میں رسکس کر کے پھر ہم انشاءاللہ جانا وہ کارنک کیو پر چلیں گی پھر ہم نہیں کری اپنیل نوی یو کان آس می ریمیمبر می آسیی یور پریشیس پریئر تینکیو سو مچ فار یور اتنا ریسپونس آیا لوگوں کا کہے مطلب جتنے بھی ہے نا تھوڑے بہت لوگ میرے پاس جو دیکھتی ہیں ویڈیوز کو ان کا اچھا ریسپونس آیا کہ مطلب آئی کھا ان کو پہلے جو اگر سمجھ نہیں آرہی کچھ نہ کچھ آپ ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے تو جتنا یار مجھے آتا نلائک سا خود بھی ہوں تو جتنا مجھے آتا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کرتا ہوں باقی آپ خود میر سے زیادہ لائے گئے تو آپ خود بھی پڑھ کے جو نا اس کو پالش کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ کیس